اسلام علیکم ڈیر اسٹوورٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں ایڈیوکیشنل چینل امید ہے کہ آپ بھی خیرے سے ہوں گے اور پیپر آپ کے بہت اچھے ہو رہے ہیں تو بیزر سٹیٹکس کا پیپر ہے تو ایمپورٹڈ کوسٹن کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتا در چلیں کہ یہ اطمان کوسٹن جو ہے پاکستان کے اطمان پورٹس کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو پیرا سوال میرے پاس ہے یہ میں اس لئے پڑھ رہا کیونک ایک نتاہی ہے ٹھیک ہے چویٹ ٹھیک ہے گے آپ کو پیچ سے ہوں گے ٹھیک ہے سوال آپ نے کرنے problems جیسے میں جو Servoٹinteرح کیلئے avoid ڈیجاری سپس ٹی ٹھیک ہے رائٹ اینے 3 کیٹسیز آف سٹیٹکس یہ نہیں کرنا یہ میں نے کراس کیا ہے رائٹ اینے 3 کیٹسیز آف سٹیٹکس ٹھیک ہے اب یہ وہاں سے دیکھنا ہے یہ لئے میں زوم بھی کر دو تھا ٹھیک اب اس میں آجیں امپورٹس آف سٹیٹکس آف بزنس بتانا آپ نے اس کے بعد ہے رائٹ اینے 3 لیمیٹیشن آف سٹیٹکس ہے What are data چندری data نام اسیے نے میں نے 3 ایٹھلی three methods of secondary data What is variable , Very imported decreased variable تکری سٹین نگل میں اور v開 فارئی یہ ورہی ہمپورٹی تکری موٹی تکری بہشیہ بہش کی تکریب میں اور بھی اسוא سوال کرنے ہستے میں اس کے بعد میرا کا ثبắt کار راک مردم utilise مقر vot انکر بہشیہ 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 ہمٹ کا نگل میں کے بطور پوچھischen فرست کی Simplyiß وقت یا تھا رہا تھا Пред پیچھے بھی آگیا ہے اور پیرامیٹرگی بتانی ہے بس یہ آپ کا ایک چیپٹر ہو گیا ہے کلیر اب جو دوسرے پر آجے ہیں یہ دیکھیں دوسرے چیپٹر میں نے پاس جو ہے وہ ہے ملٹیپل بار چارٹ یہ آپ بغنے کرنا ہے ملٹیپل بار چارٹ مینز ٹو اور مور سیٹس اوف انٹرڈیٹیڈ ڈیٹا آر پیزنٹیڈ مین پارٹس اوف ٹیبل نیم بیری امپورٹیڈ ہے ٹائٹل ہے بوکس ایٹ دوسرا ہے دوسرا جو آپ کے ہیٹ نوڈ ہے تیسا بوکس ایٹ ہے یہ کیپٹشن ہے پور سٹپ ہے پانچھا بوڈی ہے سکس فوٹ نوٹ اور ساتوہ سورس نوٹ ہے یہ کا لکھاؤں میں نے بتا دا تم آپ کو سورس یہ دیکھیں سورس ایس اور یو آر سی ای ٹھیک ہے تو یہ سپیلنگ میں نے اس کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ سوال اکس ایکزیم بھی آج تار باس کا لکھا تھا ٹیبل کسی تین نام بتائیں تو آپ اس میں سے کوئی ہی بتا دینا ہے آگے آجائی آپ یہ دیکھیں انگروپڈیٹا ہے گروپڈیٹا کی ڈیفنیشن ہے جنوڈیٹ ہے چونڈیٹو پریزینٹیٹیشن آہ ایٹ ہے یہ ہی پوڈٹ ہے کلاسفیکیشن کی دیفنیشن کرنی ہے آپ نے ٹیبلیشن کی دیفنیشن کرنی ہے یہ نہیں کرنا آگے آجائے ٹیفیرینوری کی دیفنیشن کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹیق ہے ٹی پیْکیですね کرنی ہے امیدہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے آپ کے پاس ہے مجھے جی کلاس کی دیفنیشن کلاس کی دیفنیشن کومیٹو فرکنسی کی دیفنیشن ریٹو فرکنسی کی دیفنیشن یہ ساری کرنی ہے آپ کو کریں اس کے بعد فرکنسی ڈسٹیبیشن کی دیفنیشن بھی کرنی ہے کلاس نیمور کی دیفنیشن بیری اپورٹیٹ ہے یہ نہیں کرنا کلاس پونٹری اس کی کرنی ہے کلاس انٹرول کرنے ہے دیکھیں دو ریفنیشن دیئے ہیں دونوں میں سے آپ ایک کو کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی درہ سے دیکھنے آگے میرے پاس کے اپر کلاس پونٹری ہے لور کلاس پونٹری ہے یہ دونوں کرنے ہیں ورڈیز میڈ پوائنٹ اس مارک اور میڈ ویلی یہ بھی آپ لوگوں نے دونوں کرنی ہے یہاں تک لیر ہو گیا آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آگے آجائیں گراف کی دیفنیشن کرنی ہے گراف کی دیفنیشن کرنی ہے گراف کی دیفنیشن کی بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا یہ ہسٹوگرام کی دیفنیشن کرنی ہے ہسٹوریگرام کی کرنی ہے اور یہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور یہاں پر آپ کے پاس پائی چاٹیے کرنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک اس کے بعد یہاں پر آگے ہیں میرے پاس یہاں پر آپ لوگا نے Frequency Distribution کی جو ہے کوئی نام بتانے Frequency Curve کی Definition بھی کرنی ہے Orgift بھی کرنی ہے Frequency Polygon بھی کرنی ہے یہ نہیں کرنا یہ Cross کیا ہم نے اور بس یہ آپ کا ہو گیا دوسرے Chapter Complete ٹھیک ہے آپ تیسری دفع چلتے ہیں تیسرے میں آپ کے پاس Average کی Definition ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے Right Addict Rattric Sofa Good Average ہے یہ بھی آپ لوگا نے کرنی ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا Cross کر دیا ہے میں نے اس کے بعد ہے کہ Why is the average card Major tendencies یہ very important ہے Arthematic mean کی Definition کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس کے 2 merits بتانے اور D-merits Merits کا مطلب فائدہ ہوتے ہیں اور D-merits کا مطلب ہوتے ہیں نقصانات ٹھیک جو میں نے Cross کیا یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اب یہ Solving question ہے اسی practice ہی ہوتی ہے یہاں پہ آ دیں یہ والا کرنا ہے What do you mean by summation geometric mean بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کے سلے بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں کرنا یہاں پہ آجے harmoning mean بھی نہیں کرنا یہ اس میں سے کچھ بنی یہاں جی میڈین کرنا آپ لوگوں نے میڈین کرنا اور اس کے merits بھی بتانے ٹھیک ہے اس کے بعد inverse fees میڈین یہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ والا سوال کرنا ہے یہ آجت ہوتا ہے موڈ کی merits بتا دیں اس کے disadvantage بھی بتانے تو یہ تو آپ کی practice کے لیے بس آگے اس میں سے آپ کا جو ہے ادھر آجے اس کا ہی بسٹن ہے اس کے آپ نے practice کرنی ہے لیکن یہ آجاتے ہیں یہ یہ آپ پر آجے اچھا یہ کچھ solving question ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے یہ دیکھئے کوششطہ کی سوال ہے یہ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے practice کرنی ہے ٹھیک ہے یہ 2.17 2.18 آپ لوگوں نے اس کے practice کرنی ہے اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ نے کہنا ہے سر یہ مجھے بس point بتانے آپ نے تو میں آپ کو solve کر دیں اس میں سے ادھر بھی تھوڑے سے یہ ہے یہ 2.16 یہ تو practice کرنی ہے آپ نے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس وال میں آپ کو یہ کرنا ہے اور اس وال یہ کرنی ہے بس یہ یہ chapter ہوگی کلیر آپ کا اب چاہتے ہیں index number کی طرح یہ index number میں index number کی definition simple index number کرنا یہ دیکھ لیں امیدہ نظر آ گیا ہوگا اچھا اب یہ اس کے علاوہ کچھ ڈیفینیکشن ہے وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو وہ آپ نے درسے کرنا ہے کیونکہ یہ سے نہیں ہے اس نے میں نے یہ ہے یہ ہے جی یہ ہے جی last play method کی index number یہ دیکھیں یہ سارا لکھا ہے یہ یہاں تک بنے گا آپ دیکھیں last play کا کرنا ہے اس کا آپ نے formula لکھنا ہے اس کا پاسٹے کا بھی کرنا ہے اس کا آپ نے formula لکھنا ہے اسی طرح آپ نے fissure index number بھی کرنا ہے ان کی ڈیفینیشن بھی exams میں آتی ہوتی ہے امیدہ یہاں تک clear ہو گیا آپ لوگ تو سٹورٹس آپ لوگ کا یہاں تک clear ہو گیا ہوگا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے defliction کے ساتھ اس کا formula لازمی لکھنا ہے اور یہ سوال میں نے کروا دی ہوا ہے اور باقی جو رہ گیا بھی پوری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کو کروا دی جائے کیونکہ 17 کو آپ کا exam سے انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا اب ہمارے پاس جو last chapter ہے وہ ہے probability والا یہ بھی آسانہ مشکل بھی نہیں ہے ویسے تو آپ کے زیادہ مارکس میں MCQs اور کس کے ہیں وہ short کے ہیں long کے آپ کے ہوتے ہیں کام لیکن long کے جو آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو concept بھی clear ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب short میں آپ کو چھوٹے سے اور long پوچھتے ہیں تو آپ اس کو بھی آرام سے solve کر سکتے ہیں یہ جو میرے پاس پہلی definition ہے probability کی definition آتی ہے جس کو میں نے highlight کیا ہے یہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے probability کی definition آگئی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ہے کہ random experiment کی definition آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھی اس کی بھی اتنی ہے the uncertain situation in statics is recorded as random experiment یہ بڑی آتی ہوتی ہے اس کو میں نے highlight کر دیا آگے آجیں اس کے بعد میرے پاس آتا ہے sample space یہ دیکھیں sample space جو سارا highlight کیا ہے جہاں تک وہ آپ نے definition یاد کرنی ہے بلکہ it is donated by x sample یہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پر کرنی ہے اس کے بعد میرے پاس event کی definition آتی ہوتی ہے یہ دیکھیں any desired subset of a sample space is card and event اس کی بھی definition آپ نے کرنی ہے آگے آتے ہیں sample event کی پہل چھوٹی چھوٹی definition ہے sample event کی آپ نے definition کرنی ہے compound event کی آپ لوگوں نے definition کرنی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ہے short event کی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے definition کرنی ہے کوئی اس میں خاص نہیں اس میں یہاں پر mutually exclusive events کی definition آپ لوگوں نے کرنی ہے جہاں تک میں نے highlight کیا ہے اس کے بعد ہے not mutually exclusive exclusive events کی بھی definition آپ نے کرنی ہے جہاں تک میں نے highlight کیا ہے بس ہی یہ اتنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے short question and important جو میں نے بتا دیئے ہیں اس کے بعد ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا گام کرنا ہے کہ یہ short questions آپ کو دیئے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح کی سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو question بتایا ہے کیونکہ question جو ہے اگر آپ جب long کر لیں گے تو وہ short میں بھی آئیں گے تو آپ اس کو soft کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ صرف یہ بتائیں گے دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر کروایا ہے پہلا chapter تو آپ کو short questions کا ہے دوسرا آپ کا graph کا ہے تیسرا جو ہے وہ آپ کا تھا وہ mean mode median کا 4 آپ پر index نمبر کا تھا دیکھیں جی اگر probability کیونکہ probability کو کروانے کے لئے میں آپ کو اس میں سے main main چیزیں ہی بتا سکتا ہوں جو exam میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ time آپ کے پاس کام ہے لیکن اگر پہلا chapter جو ہے آپ کا pie chart کا ہے جس پہ pie chart ہے multiple bar chart ہے histogram ہے آپ مجھے comments کر کے یہ بتائیں اگر میں آپ کو وہ کروا دوں گا تو آپ کے سارے questions جا exam میں soft ہو جائے گے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو probability والا کروایا جائے یا سب سے پہلا جو ہے graph والا chapter کروایا جائے تو یہ comments کر کے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے تاکہ مجھے پتا ہو چلیں کہ کتنے student جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کونسا chapter پہلے کروانا ہے تو ریلیکس ہو کے جو ہے پیپر کی تیاری کریں attention بھی کوئی نہیں اور دوسری یہ جو student ہمارے چینل پہ نیا ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے اس کی notification آپ کو مل سکے اور ایک کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں میں شیئر کریں ہو سکتا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائیں اور لائک ضرور کریں لائک کرنا نہ بھولے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ بھی تیاریم لگے اللہ آپ سب بچوں کو امتحان مجھے نمبر سے کاملے آپ کرے ہیں